اسلام علیکم دوستو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جوانی میں موت کچھ دن پہلے ایک نوجوان جس کا نام اقبال اروبالی تھا پلیس انکونٹر میں مارا گیا اس کے بارے میں کہوں گا کہ بھائی آخر موت ہے جو جتنا مرضی رہ لے اس دنیا میں بدماشی کر لو جتنی مرضی لڑائیاں کر لو جیلوں میں جا کر ٹک ٹاک بنا لو آخر کیا ہے آخر پھر وہی موت ہے میاں چنو کے ہی میاں چنو کے ہی کیوں مختلف شہروں کے کئی لوگ جو تھے جن کے ماں باپ کے سہارے تھے اکلوتے سہارے تھے جو کبھی تھے آج نہیں ہیں اسی طرح ایک نام تھا اقبال اروبالی جو دنیا میں نہیں رہا وہ جیسا بھی تھا جیسا بھی تھا جو بھی کرتا تھا جب وہ تھا مجود تھا دنیا میں تو لوگ بڑے واوا کرتے تھے اور چاہنے والے تھے اس کے سٹیٹس لگاتے تھے اس کے ساتھ تصویر بنا کر لوگوں کو دکھاتے تھے کہ ہمارا تعلقات بالی کے ساتھ ہے کیا ہوا آخر آج وہ مارا گیا سننے میں آ رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ بھائی باہر رہتا تھا اور کچھ دن پہلے ہی پاکستان واپس آیا تھا جب ہم پولیس ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو تقریباً چالیس سے زائد پولیس کے مطابق اس پر مقدمات تھے ابھی کیا ہوگا اس کے چاہنے والے دو چار دن سٹیٹس لگائیں گے کہیں گے بھائی تیرے بغیر مر گئے جی نہیں سکتے تو ہمیں اکیلا کر گیا یہ ساری فرضی باتیں ہوتی ہیں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا یہاں پیدا کرنے والے ماں باپ کے لیے کوئی نہیں مرتا تو دوستوں کے لیے کون آگیا یہ باتیں ہوتی ہیں ساری نصیحت یہی کروں گا بس یہی زندگی ہے زندگی ایسے گزاروں کے عوارہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو یاد نہ کریں وہ آپ کے سٹیٹس نہ لگائیں جو اس طرح کی فیلڈ کے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کے زبانوں پر آپ کا نام نہ آئے بلکہ نام آئے کیونکہ ان کے زبانوں پر آیا نام آپ کے کام نہیں آئے گا اگر آپ کا نام آئے تو وہ لوگ لیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں نمازی پرہیزی ہیں نیک لوگ ہیں کیونکہ اگر وہ آپ کا نام لیں گے آپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ دعا کریں گے وہ دعا آپ کو آخرت میں کام آئے گی تو میرے بھائیوں بیشمار اسی طرح کی دشمنیاں ہیں جس میں لوگ جوانی میں مارے گئے کچھ لوگ جو ہیں پولیس مقابلوں میں مارے گئے اور کچھ اپنے ہی دشمنوں کے ساتھ مارے گئے اور کچھ ایسے تھے جن کو ان کے اپنے دوستوں نے ہی مروا دیا آخر پہ بات والدین کو وہ روتا چھوڑ کر بہن بائیوں کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے خدارہ ایسا کام نہ کرو کہ کل آپ کے والدین بھی دکے کھاتے پھریں ہمارے لئے یہ نصیت ہے باقی اللہ پاک مغفرت فرمائی میرے نبی کریم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد مردے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں استعمال کرو اس کی برائیاں بیان نہ کرو وہ جیسا بھی تھا وہ اپنے عمال کا بدلہ پا گیا تو بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت دے آخر پر میں ایک بزورک کی بات یاد آگئی میں وہ بات آپ سے پنجابی میں شیئر کروں گا بیٹا کدھی کوئی بدماش بڑھا ہویا دیکھیا تو بزورک دا جواب نہیں یقینا نہیں وجہ کیسی وجہ ایسی یہاں تا دشمنی آلے مار دن دیا یہاں پولیس با قابلے چھ ماریا جاندہ وہاں دونا چاہ ایک کم ہو جاندہ وہاں وہ چاند سالانچی ہوندہ وہاں کوئی دو سال جی لیندہ کوئی چار جی لیندہ یہاں کوئی پانچ سال جی لیندہ آخر روستو بعد پھر موت ہی ہے تے کوئی شاید ہی اکا دکا بچیا ہوئے جڑا بڑا پیچ مرے ورنہ جوانی چھ ہی موتا اس میری گالنوں پلے بان لو تے اپنے ارد گرد نظر دڑاؤ تے پتہ لگے گا کنے کو لوگ آج زندہ وہاں جڑے کندے سی اسی بڑے بدماش ہیں اسی دنیا حال آدنے ہیں آج جو منع مٹی دے تھیلے پہیا دوستو آخر پہ بات کرنے کا یہی مقصد تھا کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایے دے اور دین و سلام کے رستے پہ چلنے کی تفیق دے اور اللہ پاک ہمیں حرام موز سے بچائے اور ہمیں اپنے والدین بہن بائیوں اور اپنے دوستوں بائیوں کا سہارا بننے کی تفیق دے آمین یارب العالمین